اسلام علیکم اپنے پیسے سے انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا یہ واحد وہ پراجیکٹ ہے دل چارا تھا تھوڑا اس کو وزر کروں کوئی اس کے بارے میں اس کو سیل کے حوالے سے سوچا جائے اس لیے میں صبح صبح ادھر آپ کے جو آپ کو دکھائی دے رہا ہوں نام بھی اتنے سرہ سرہ ماشاءاللہ یار یہ ڈیلر لوگ تو برہ میں تھے پہلے اٹھتے نہیں آپ اتنے دل سرہ کیا کر رہے ہیں یار جی یہ ڈیلر لوگز ہیں یہ میرا ٹارگٹ نہیں ہے میرے ٹارگٹ وہ لوگز ہیں جو خجر کی باجوا نماز پڑھتے اس کے بعد جاگتے رہتے اس کے علاوہ پاکستان کے علاوہ جو اوورسیز ہیں وہ میرے کلائنٹس ہیں کیونکہ وہاں کی ٹائمنگ اور ہے یہاں کی ٹائمنگ اور ہے میرے یوکے امریکہ دبائی یو اے ای یعنی یہ جو آل اوور وائلڈ ہے وہ میرا ٹارگٹ ہے اس لیے میں صبح ساڑھے ساتھ میں آپ کی برکنگ سٹارٹ کرتا ہوں اور آٹھ میں جو میرا جو ٹوٹل سٹاف ہے آفیس کا وہ موقع پر موجود ہوتا ہے نانوی آپ پہلے جی محرم جی تھا جی فیفٹین میں میرا آفیس تھا تو ادھر صاحب نکل کے ٹاپ سٹی میں آنے کی کیا موٹیویشن تھی وہ تو سیڈی اے سیکٹر ہے لوگ سیڈی اے سیڈی اے کرتے ہیں تو آپ پہلے ٹاپ سٹی میں کیوں آئیں صاحب صاحب بات یہ ہے کہ میں جب اس کا میپ دیکھتا تھا اس سیکٹر میں اس کو بیٹھ کے دیکھتا تھا تو مجھے یوں فیل ہوتا تھا یہ گراؤنڈ پلس فائیو سٹوری کمرشل ہے چھوٹے چھوٹے یہ پلوٹس ہیں تو زندگی تو ویسے بھی انسان کی جو ہے برف کی طرح پگل رہی ہے تو میرے ذہن میں یہ خیال آتا تھا یہ چھوٹا سا سیکٹر ہے یہ بلو ورڈ کی فائلیں بیچنا یا چھوٹی چھوٹی فائلیں ان کو بیچنا اسی طرح میں وہ جی فٹین کو دیکھتا تھا جب میں ٹاپ شیڈی کے میپ کو اپنے وہ ٹیبل پہ رکھتا تھا تو مجھے ایک خیال آتا تھا دل کے اندر کہ یار ہاں یہ وہ سیکٹر ہے جو آنے والے وقت کا یعنی دبائی کی طرح ایک شو آف ہوگا اور اس کے اوپر جب میں یہ بڑے پلوٹس جو ہیں یہ کمرشل جو ہیں دس کنال کے بیس کنال کے بارہ کنال کے آٹھ کنال کے جب میں ہائی رائز یہ پلوٹس دیکھتا تھا تو مجھے احساس ہوتا تھا کہ ہاں یہ تیرا ٹارگیٹ ہے کہ آپ اس کو بیچو گے اور اس کو ڈیزائن کرو گے اس کے بعد اس کو تعمیر کرو گے پھر لوگوں کو اس حالت میں ڈیلیور کرو گے جیسے کہ انٹرنیشنل میار کے مطابق جیسے کہ یو اے ای کر رہے سعودی ریبیاں کر رہے یوکے میں انگلینڈ میں میرے دل میں یہ خیال آتا تھا تو اس لیے میں نے جو ہے وہ ٹاپ سیٹی ون کو جو ہے وہ چوز کیا ہے کیونکہ اس کے اندر اگر بڑے پلوٹس کی بات کریں تو آج کل جو سات لاکھ روپے پر سکیر یارڈ یہاں پر جو ہے یہ میر پر جیسے روتانہ ہے ریڈیسن بلو ہو گیا اور روائل سویس ہو گیا یہاں پر چھے لاکھ سے سات لاکھ روپے پر سکیر یارڈ کے ساتھ سے پلوٹس ہیں اور چار ارب چھے ارب دس ارب کے یہ پراجیکٹ جو ہے پندرہ پندرہ بیس بھی ارب کے ہیں اگر آپ ان کو صحیح بنا کے صحیح ڈیزائن کر کے انٹرنیشنل میار کے مطابق لوگوں کو ڈلیور کرتے ہیں تو لوگ آپ کو ساری زندگی دعائیں دیں گے اچھا پروفٹ اصل کریں گے اس لیے میں نے ٹاپ سیٹی ون کو جو ہے وہ چوز کیا ہے تو آپ ماشاءاللہ اپنے پیسے سے خوش ہیں چونکہ یہ در بھی کفیت سے ہو گیا آپ کا آئے ہوئے جی الحمدللہ ایم ویری ہیپی ایم ویری ہیپی ادھر لوگ یہاں پر یہ پلوٹس جس طرح خریدتے ہیں جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ جیسے یہ بچے گروں سے لیز لینے کے لیے نکلتے ہیں اللہ میرا جانتا ہے یہاں لوگ لیز کی طرح پلوٹ لیتے دیتے ہیں جیسے بچہ آگے کہتا ہے یہ تیس روپے کی لیز انکل اسی روپے کی دے دیں قسم ہے اور سیم ڈے لوگ یہاں پیمنٹ کرتے ہیں اور سیم ڈے یہاں ٹرانسور بھی ہوتی ہے اور جو ٹاپ سیٹی کی مینجمنٹ ہے وہ تاون بھی اتنا زیادہ کرتی ہے یہاں پر لیز کی طرح چیزیں سیل پر چیز ہوتی ہیں آپ تو ماشاءاللہ چلے ہیں خوش ہیں آپ نے جی فیلٹین سے ٹاپ سیٹی میں آیا آپ کا اچھا بزنس بھی ہوا کروار بھی ہوا جن لوگوں کو آپ نے پلوڈ لے کے دیں وہ بھی خوش ہیں کے نہیں اصل چیز تو یہ ہے نا کہ جو مارے کلائنٹ ہیں وہ خوش ہیں کے نہیں سر اصل میں ہوتا ہے یہ ہے کہ جب میرے پاس کوئی کلائنٹ آتا ہے سب سے پہلے میں اس کے بارے میں سوچتا ہوں کہ یار میں اس کو فائدہ کیا دے سکتا ہوں اگر وہ کلائنٹ کہتا ہے کہ یار میں نے اس جگہ پر پلوڈ لینا ہے میں اگر سوچتا ہوں کہ یار یہ فیلنگ والا پلوڈ ہے میں اسے پوچھتا ہوں کہ یار آپ نے ٹون سٹوری بنانا ہے تھری سٹوری وہ کہتا ہے ٹون سٹوری میں کہوں نو نیور یار ادھر مات خرید یہ بڑی بڑتی ہے ادھر آپ کا چالیس پچاس لاکھ رپیہ ضائع ہو جائے گا میں اس کو صحیح مشورہ دیتا ہوں صحیح لوکیشن گائیڈ کرتا ہوں اچھا اس کی رکوائر میٹ کے مطابق پلوڈ دیتا ہوں اور مارکیٹ سے مناسب جو ہے اس کو پرائس میں دینے کی کوشش کرتا ہوں اور ایمان دری سے حلال اور طیب ریزق جو ہے ون پرسنٹ جو میرا کمیشن ہوتا ہے سرفسی سارجز ہوتے ہیں میں اسی سے توقع کرتا ہوں اس لیے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جو انویسمنٹ کرتے ہیں ان کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے جو گاری یہاں پر بناتے ہیں یا رہتے ہیں بعد میں بھی وہ اچھی ملاقاتیں کرتے ہیں دعائیں دیتے ہیں جو کلائنٹ ہے کلائنٹ کے سیٹیفیکشن لیول ماشاءاللہ بہت اچھا ہے اللہ کے فضل سے ادنان بھئی آج سبح سرسر ہے یہاں پہ آپ سے مل کے بڑی خوشی ہوئی سار آپ سے بھی ایسے خوشی ہوئی یہ میرے دوست ہیں میرا نام قاضی ساکر بھئی اور میں چیزی پرائیوٹی سے ہوں اور ادنان بھئی یہ سی او ہیں میں ان کی تہہ دل سے عزب کرتا ہوں ریسپیکٹ کرتا ہوں تو میں آپ کا تینک فل بھی ہوں اللہ پاکہ آپ کو برکتے دے اللہ آپ کو بھی کامیاب کرے ساتھ اللہ تعالیٰ میں جو انہوں حلال آسان فروان اور طیب و برکتے دے آمین سم آمین